یہ شکوہ جوابِ شکوہ کی پیرڈی زمانہِ علیگر میں میں نے اور میرے ایک دوست نئی بصیر صاحب نے مل کر لکھی تھی اس کو جب ہم نے پہلی مرتبہ ایسے سال کے حل فکشن میں پڑھا تو اس وقت نظامی صاحب پروز تھے انہوں نے اسے بہت پسند کیا اور سارے ہمارے ساتھیوں نے بھی اور پھر علیگرین جو سٹوڈنس یونین کا اقبال نکلتا تھا اس میں اس کو چفایا گیا میں برحل ان یادوں کو دوبارہ سے کلیکٹ کر کے اس کو آپ کی خدمت کیلئے پیش کرتا ہوں اور روحِ اقبال سے بہت ہی معذرت کے ساتھ کب تلک ہائے یوں ہی بھوک فراموش رہوں فکرِ میدہ نہ کروں بھوک سے بے ہوش رہوں نالے آتوں کے سنوں اور حمتن گوش رہوں کوئی اللوں ہوں کو اس پہ بھی خاموش رہوں جرہ تامیز میرے دل کی جلن ہے مجھ کو شکوہ اپنوں سے ہی خاکم بدہن ہے مجھ کو ہے بجا شیوہِ تسلیم میں مشہور ہیں ہم یہ علی ایریلز کی خاص عدا ہے ہے بجا شیوہِ تسلیم میں مشہور ہیں ہم قصہِ بھوک سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم آپ خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم نالہ آتا ہے اگر لپے تو معذور ہیں ہم وارڈن شکوہِ دردِ تدبا بھی سن لے میں بٹر باز نہیں میرا گلا بھی سن لے ڈائننگ ہال کا پہلے بھی یہی تھا منظر سبزیاں بن کے نکلتے تھے پلیٹوں سے شجر بھینس کا گوش جب آنکھوں کو آتا تھا نظر مانتا پھر اسے میں بکرے کا کیوں کر سال بھر ڈیوز نہ میں جمع کیا کرتا تھا آخری سال میں فیسوں کو بھرا کرتا تھا یہ ایک خاص فیس جو لوگ ہمارے ساتھی جمع نہیں کرتے تھے تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی سوسائٹیز تھی یونیورسٹی میں اس میں بہت سارے خوبصورت جھوٹ بولے جاتے تھے اور اس کو حاصل کیا جاتا تھا اس کے سلسلے میں یہ بند ہے فیس بھرتے ہیں تو اپنی ہی مصیبت کے لیے کیا کریں آہ اب اس جیب کی عظمت کے لیے اب تو کچھ بھی نہ رہا اپنی حکومت کے لیے در بدر پھرتے ہیں ہم ڈیوز کی خدمت کے لیے طلبہ خرچ جو کچھ سوچ سمجھ کر کرتے پھر یہ ہر ماہ کفائی نبلا کیوں کر بھرتے کچھ تو ہم میں سے ہیں ہر ماہ دیا کرتے ہیں برسر آفیس کی خزانوں کو بھرا کرتے ہیں گھر سے جب آئیں مگر فیس ادا کرتے ہیں جیبِ ہر سال مگر تم پہ فضا کرتے ہیں پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار تو ہیں مرنے کو تیار نہیں جی میں آتا ہے تو پڑھنے پہ بھی اڑ جاتے ہیں پاؤں دیمک کے کتابوں سے اکھڑ جاتے ہیں گھر کیا شور کسی نے تو بگڑ جاتے ہیں جونئر کون ہے سینئر سے بھی لڑ جاتے ہیں دادا گیری کا صدا زور دکھایا ہم نے کند چاکو سے مگر سب کو ڈرائیا ہم نے یہ تصویر محل کا آنا اور جانا پڑھائی کے زمانے میں خصوصیت سے امتحانات کے زمانے میں بہت تکلیف دے ہوتا تھا لیکن بعض اس وقت بھی نہیں آتے تھے آ گیا این پڑھائی میں سنیمہ کا خیال پھیک کر ایک طرف ساری کتابوں کا وبال چلے تصویر محل کوٹوں کو ہاتھوں پہ سمحال ہاں مگر ڈھونڈ لیا ساتھ میں ایک صاحب مال بھیڑ میں گس کے جدا ہو گئے محمود و عیاض پھر کہیں کوٹ ملا اور نہ کہیں کوٹ نواز بھیڑ سے گئے تو کیا کہ ٹکٹ ہاتھ میں لے کر ہی پھرے کپڑے پھڑوائے تو کیا دام دے کر ہی پھرے گئے پتلون میں پہنے ہوئے نیکر ہی پھرے بن کے یوں رستو مو سہراب کا پیکر ہی پھرے فلم تو فلم ہے تھییٹر بھی نہ چھوڑے ہم نے کل نمائش میں بھی دھڑا دیے گھوڑے ہم نے کس قدر وارڈن اور کتنے ہی پرووس گئے چائے کے ساتھ جو ملتے تھے یہاں توسٹ گئے کھانے پینے کو جو دیتے تھے ہمیں پوسٹ گئے گرمی جوش تقاضہ سے بنے روست گئے کوئی آتا ہی نہیں پوچھنے اب پیٹ کا حال ہاں کسی دور میں ملتا تھا اسی حال میں مال اب یہ امتحانات جب شروع ہوئے تو اس میں پرچی اور یہ سب لے کے لوگ جایا کرتے تھے ایک نسل تو پوری تھی جن کا کامی اس پہ چلتا تھا اس سلسلے میں ہے کہ امتحانات میں ہم کب صاحب ایمان گئے بھر کے جیبوں میں صدا نقل کا سامان گئے تیوریاں دیکھ کے کچھ در سے نگہ بان گئے مو سے کہتے بھی تو کیا وہ بھی ہمیں جان گئے تھے وہاں تیز بھی جاہل بھی وہیں ایک ہوئے امتحان حال میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اب یہ ڈائننگ ہال کا جو منظر ہے وہ پیش کیا گیا اس بند میں کہ یہ مٹر ہوں کہ چنے ہوں یہ پکائے کس نے آلووں میں یہ چکندر سے ملائے کس نے لال ڈلپ پہ سیاہ داگ سجائے کس نے پوچھنا کیا ہے اب زور سے کھائے روز یہ کھائے کس نے سخت آلو تھے مگر زور سے توڑے ہم نے ہائے اس بھوک میں ڈلپ بھی نہ چھوڑے ہم نے سرسید ڈے پہ اکثر فنکشن چلتا رہتا تھا اور کھانا ٹھنڈا ہو جائے کرتا تھا اس کا بھی ذکر ہے کہ کس قدر چاؤ سے تھا ہم کو بلایا تو نے یوم سید پہ کھانا تھا کھلایا تو نے برف خانے سے پلاو تھا مگایا تو نے ہائے کس ڈھنگ سے پھر سب کو مٹھایا تو نے ہے تیرے پیار میں ہر گرمی سالن نایاب عید کے دن بھی نہ ملے ڈینر میں گرم کباب اب یہ التجا ہے پرووست سے تم پرووست ہو ایک بات ہماری کر دو ہفتے اشرے میں ہی ایک روز نہاری کر دو اور آہ دو چار ڈینر گرم سے جاری کر دو ورنہ اس بھوک کے سینے میں کٹاری کر دو ہوش بیتاب ہے ہاتھوں سے نکلنے کے لیے چاہیے پیٹ کو بھی کچھ تو سمھلنے کے لیے بہت بہت شکریہ یہ شکوہ جواب شکوہ کی پیرڈی موسیقی موسیقی موسیقی